دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے گریب راشت پتی رہے چکے اور ارگوے کے چالیسوے راشت پتی جو کی ایک سمیں انیس سو ستر اور انیس سو اسی کے بیچ پارہ سال تک جیل میں قید رہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جوش مجیقہ کے بارے میں جو کی دو ہزار دس سے دو ہزار پندرات کے کارے کال میں ارگوے کے راشت پتی رہے آئیے جانتے ہیں جوش کی انسپیریشنل سٹوری کو شروع آج سے جوش کا جن 21 مئی انیس سو پیتیس کو ارگوے میں ہوا ان کے پتاجی کا نام تیمیٹریو مجیقہ تھا جو کی پیشے سے کسان تھے انیس سو چالیس میں آرثک تنگی کے چلتے ان کے پتاجی کا دیہان تھو گیا اس کے بعد سے جوش کو ان کی ماں لیوسی کوڈانا نے ہی سنبھالا تیرہ سے سترہ سال کی عمر کے بیچ جوش نے کئی الگ الگ کلپس کھیلے سائیکلنگ کی ان کے شروعاتی دنوں کی بات کرے تو جوش ایمیلین ٹوپارس ہومنٹ سے جڑ گئے جو کی کیوبن ریولیشن سے پربابیت ہو کر شروع ہوئی تھی اسی بیچ انیس سو ستر میں جوش کو اریسٹ کر لیا گیا کیونکہ وہ اریسٹ ہونے سے اپنا بچاو کر رہے تھے اپنے جیون کال میں جوش مجیقہ کو کل چار بار جیل ہوئی قریب تیرہ سال انہوں نے جیل میں بیتائے اس دوران ان کو کئی طرح کی بیماری سے جیلنا پڑا خاص کر مانسک بیماری سے لیکن انت میں انیس سو پچاسی میں لوگ کے چلتے ان کو جیل کا کارکال سماکت ہوا جیل سے آنے کے بعد مجیقہ اور ان کے کئی ساتھیوں نے مل کر مومنٹ آف پوپولر پارٹیسپیشن نام کی پولیٹیکل پارٹی کا نرمان کیا دن بہ دن ان کی لوگ پریتا بھڑتی گئی اور انیس سو چورانوے میں مجیقہ کو ڈیپیوٹی اور انیس سو نینیانوے میں سینیٹر کے روپ میں چھنا گیا ان کے نیجی جیون کی بات کرے تو سن دو ہزار پانچ میں جوش نے لوسیا ٹوپولانسکی سے شادی کر لی لوسیا بھی جوش کی طرح ٹوپا ماروس کی میمبر رہ چکی ہے اور پور وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہے جوش اور لوسیا اپنے چھوٹے سے فارمہوف میں رہتے ہیں بتا دے کہ جوش اور مجیقہ کا کوئی بچہ نہیں ہے دو ہزار دس میں پاون پرسنٹ سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ مجیقہ کو ارگوے کا چالیسوہ راشتپتی نیوکت کیا گیا اپنے راشتپتی بھاشن میں جوش نے سہی کہا کہ یہ سوچنا گلت ہے کہ شکتی اوپر سے آتی ہے جبکہ یہ جنتہ کے دلوں کے بھیتر سے آتی ہے اسے مجھے سیکھنے کے لیے جیون بھر لگ گیا دو ہزار بارہ میں مجیقہ گورنمنٹ نے ماری جوانا بزنس کی ڈرگ ڈیلر سے چھین لیا اور جوش کی ہی کارے کال میں انہوں نے سیم سیکس میریج اور لیگل ایبوشن فور وومن جیسے کئی لوز کو لاغو کیا بی بی سی کے ایک ریپورٹ کے انوسار اپنے کارے کال کی سماکتی میں جوش نے اروگے کو ہیلتھی اکنومی پردان کی دوستو کہنا پڑے گا کہ جوش کی کہانی سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کو لوگوں کا دل جیتنے کے لیے صرف پیسوں سے امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنا قیمتی سمیہ دینی کے لیے آپ سب کا دھنیباد ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ, لائک, شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں